ایک اور آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر ٹوئنی ٹو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَمَّا رَعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ کہ جب مومنوں نے کافروں کے گروہ دیکھے جنگ کے اندر سامنے سے کفار آ رہے تھے اور بڑی تعداد کے اندر تھے قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَلْ وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ارے یہ تو وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا امیجن سامنے کفار بڑی تعداد میں ہیں جنگ چل رہی ہے سامنے والی فوج طاقتور لگ رہی ہے اور مومن کہہ رہے ہیں مومنین کہہ رہے ہیں قَالُوا هَذَا مَا بَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ تھا ہم سے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِمَانُ وَتَسْقِيمًا کلامیٹیز پریشانیاں ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں ایمان بڑھتا کیوں ہے مسیمتوں کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ تکالیف کے ساتھ کہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد رکھی رکھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ازمائش دے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد مجھے آسانی نہ دے اللہ اس کے بعد مجھے جیت نہ دے اگر if I get hurt someday in life I should I should be convinced کہ اللہ مجھے اس کی جزاء دے گا confirm ہو گئی ایک مسیبت پریشانی تکلیف آنے سے پہلے کہیں نہیں لکھا دا ایک چیز مجھے ملنی کیا نہیں ملنی لیکن اگر مومنگ ہوگی تکلیف آجائنا تو ایک چیز definite ہو جاتی ہے اس کا جزا ملنی ملنی اگر میں if I'll be patient on this if I'll show patience on this it's guaranteed مجھے جیت ملے گی ملے گی of course میں نے وہ کر لیا جس پہ اللہ تعالی لکھی تھی جب وہ کفار کو سامنے دیکھتے تھے کہ وہ مدینہ کے اندر آ رہے ہیں اور قریب آ رہے ہیں کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سچ بودھ جیت پکی ہے موسیقی موسیقی